اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کیکو فلیورز آج ہم بہت ہی مزیدار مکھنڈی حلوہ تیار کرنے لگیں اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ حلوہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے بارش جب ہو رہی ہو اور آپ یہ حلوہ بنا لیں تو پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیل داتی ہے آئیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک ایسا کپ چاہیے جس کے اندر ہم تمام جو بھی چیزیں ہم نے میر کرنی ہے وہ سیم ایک ہی کپ سے ہمیں میر کرنی ہے اب ہمیں سوجی چاہیے دو کپ اس کو اب ہم چھان لیں گے اب اسی کپ سے جسے ہم نے سوجی کو ناپا تھا اسی سے ہم اب دودھ جو ہے دو کپ دودھ اس میں شامل کریں گے سیم کپ آپ نے لینا ہے دو کپ سوجی اسے ہم نے چھان لیا اور اب اس کے اندر ہم نے دو کپ دودھ شامل کر دیا ہے اسے اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں گے اور رات کے لیے آپ اس کو اوور نائٹ فریج میں اسے رکھ دیں گے نیکسٹ ڈے اب ہم نے وہ ہی سیم کپ لیا ہے اور اس میں دو کپ چین ہی ہم ناپ لیں گے چار ادد ہمیں چاہیے سب زلائچی اب ایک کڑا ہی لے لیں گے اور اس میں دو کپ وہی سیم کپ ہے یہ دیکھیں آپ جسے میں نے دودھ اور سوجی کو ناپا تھا مائیر کیا تھا اب یہ ہی کپ ہم نے دو دیسی گھی کے ایڈ کیے ہیں جس کی اوریجنل ریسپی اس میں دو کپ ہی دیسی گھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر کچھ لوگ چاہیں کہ کم آئیلی ہلوات آئیار کریں تو وہ اس کی کونٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں ایک کپ بھی دیسی گھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں یہ سب زلائچیہ سے تھوڑا سامنے کھول لیا ہے اور اسے دیسی گھی میں ایڈ کریں گے اور اسے ہلکا سا کرکل کر لیں گے دو کپ چینی جو ہم نے مائیر کر کے رکھی ہوئی تھی اسے اب ہم نے اس میں پھون لینا ہے یہاں ٹرک یہ ہے کہ یہ جو چینی ہے اسے آپ نے ہلکا گولڈن سا کلر آنے تک اسے فرائی کرنا ہے اور یہی جو چینی کا کلر ہے یہ ہمارے ہلوے کی کلر کو ہمارے ہلوے کا کلر ویسا ہی ہوگا جیسے ہماری چینی کا کلر ہے اگر آپ اسے زیادہ بھون لیں گے تو ہلوہ آپ کا زیادہ براؤن ہوگا اور اگر اسے میں نے لائٹ کولڈن کلر رکھا ہے تو ہلوہ بھی لائٹ کولڈن ہوگا اب اس محلے پر ہم نے جیسا ہمیں کلر چاہیے اس پوائنٹ پر ہم نے اس کے اندر ایک کپ پانی شامل کر دینا ہے اور اوپر ضرور آپ کوئی نہ کوئی چھننی یا ڈھکن کا استعمال کریں کیونکہ یہ کافی دینجرس ہو سکتا ہے اگر آپ اسے اس وقت کور نہیں کریں کیونکہ آپ گھی میں پانی ایڈ کریں گے تو وہ جل سکتے ہیں آپ لہذا اس مرحلے پر آپ اس کو کسی نہ کسی لڈ سے کسی نہ کسی کور سے اس کو آپ کور کر کے رکھئے گا تب اس میں آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ پانی ایڈ کرنے کے بعد وہ شیرہ سا تیار ہو گیا بڑا پیارا سا گولڈن کلر اس کا آ چکا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی سوجی اوور نائٹ ہم نے اسے رکھا تھا فریج میں اسے اب ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اسے ہم نے بہت ہلکی سی آنچ پر لو ٹو میڈیم ہیٹ پر اس کو ہم نے 25 مینٹ کے لیے اس کو ہم نے کک کرنا ہے اور چمچ اس میں جو ایک بہت مین اس حلوے کے اندر مین ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ حلوے کو آپ چپکانا ہے آپ نے اسے بھنائی کرنی ہے اس کی تو تب آپ نے چمچ کو اس طرح سے ہلانا ہے جس طرح سے یہ جس ڈائریکشن میں میں اس کو ہلا رہی ہوں اسے یوں گول گول چمچ کو جس طرح ہلاتے ہیں اس طرح سے ڈوئی کو نہیں چلانا بلکہ چمچ کو یوں ڈرائگ کرتے جانا ہے بہت یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل یہ جو موومنٹ جس طرح سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہاں پہ ہلوے کو اسی طریقے سے آپ نے پکانا ہے یہ دیکھئے کافی دیر بھوننے کے بعد یہ سوجی جو ہے یہ اب دیکھیں چمچے کا آپ نے جو ڈائریکشن ہے وہ اسی طریقے سے اس کی بھنائی ہوگی تھوڑی محنت طلب ہے یہ ہلوہ لیکن یہ بہت مزیدار تیار ہوتا ہے یہ اب تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں کچھ لوگوں کو ذرا تہری والا حل وجہ سے کہتے ہیں اس طریقے کا پسند ہوتا ہے کچھ اس سے دیکھیں درائی کر کے اور زیادہ بھونتے رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا اور ڈرائر سائٹ پہ چلا جاتا ہے وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اگر آپ کو اس طرح کا ٹیکسٹر پسند ہے ہلوے کا آپ یہی بھی اسے ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے تھوڑا سا مزید اور پکا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ اگر آپ اس کو اور بھونتے ہیں تو پھر اس کا ٹیکسٹر کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں مزید اسے ایک پلیٹ میں نے نکال لیا اس میں سے جب جو نرم نرم ہلوہ ہوتا ہے نا اس اس ٹیج پہ بھی میں نے اسے نکال لیا ایک پلیٹ اور باقی کو میں اب آپ کو مزید اسے اس کی بھونائی کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے اب دونوں طرح جو آپ کو پسند ہو آپ اپنے پسند کے مطابق تیار کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو زیادہ بھونہ ہوا ہلوہ پسند آتا ہے مکھرڈی ہلوہ اور کچھ اس ٹیج پہ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو یہ دیکھئے مزید اس کو بھوننے سے کچھ اس طرح سے بہت مزے کا تیار ہوتا ہے میرے مو میں پانی آ رہا ہے ابھی سے دیجئے یہ تیار ہے بالکل اب اس کو ہم دیش آؤٹ کرتے ہیں جن کو یوں ڈرائی ڈرائی سا ہلوہ پسند ہو وہ آئل نکال بھی سکتے ہیں اس میں سے گھی سوری گھی یوز کیا ہے اس کے اندر میں نے سلائس پسٹا چیوز اور آلمنڈز یہ کٹ کے رکھے تھے وہ اوپر سے آپ اس کو گارنش کر لیں اور بہت ہی مزیدار ہلوہ مکھنڈی ہلوہ بن کے تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ کیسا بنا کومنٹ باکس میں کومنٹس دیا کریں اسے مجھے پتہ جلتا ہے کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہوں ریسیپیز پسند ہوں تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اگر آپ مہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب کے لیے اللہ حافظ